اللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قیرے دیکھنا و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشان یہ دو تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ پاک کا نام لینے والا بنا دے اسے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہیں اور یا مغنی کا وظیفہ ہے بہت بلند اور بہت بالا ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر اس کے قرامات اور اس کی عظمتیں مطلب کہ آپ لکھنے لگو تو یقین مانیں کہ میں یعطی ہوں پوری دنیا کی سیاہی بن جائے تو وہ بھی کم ہو جائے یہ بہت زبرز وظیفہ ہوتا ہے یا مغنی کا جیسا کہ اگر آپ نے کسی طالب اگر کوئی طالب ہے وہ مطلوب کو بلانا چاہتا ہے طالب ہے اور مطلوب کو بلانا چاہتا ہے یہ ان خواتین کے لئے ہیں جن کے شوہر غیر عورتوں کے پیچھے ہیں یا ان کے مطلب کے رشتے تلق غلط بن چکے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہیں ہمارے پاس رہیں یا ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں یہ بہت نیا وظیفہ ہے آپ لازمان کیجئے گا اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز ایک ہزار مرتبہ یا مغنی یا مغنی کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے اور یہ بہت نیا وظیفہ ہے آپ یقین کریں کہ جس جگہ چاہے وہ کتنی بھی دور ہو وہ فوراں پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا اور جتنے دن آپ پر ہو گئے اتنے دن اس کو بیچینی رہے گی اور بہت جلدی آپ کے پاس جو طالب ہیں جو اس کے پاس وہ مطلوب خاضر ہو جائے گا اور ایک اور بات یاد رکھے گا اگر بہت جلدی اس کا اثر لینا ہے تو آپ نے کالی مرچوں کے اوپر یا مغنی ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور تینوں کالی مرچوں کو جلا دیں اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں سات دن آپ یہ کر کے دیکھیں تو جس کو آپ بھولانا چاہتے ہو وہ انشاءاللہ حاضر ہو کر آپ کے پاس آئے گا وہ اتنے بیچین ہو جائے گا ان مرچوں کی وجہ سے کہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا اچھا وہ اپنے شوہر کو دیکھیں یا اپنے شوہر کا ذہن میں رکھ کر اگر یہ عمل کرے یعنی یہ مغنی کا ویرد کرے ٹھیک ہے اور پھوک مار دیں اپنے شوہر کے اوپر یا مطلب اس کے تصور ملا کر تو اتنی مخبت بڑھ جائے گی اتنی مخبت اللہ پاک کر دیں گے صرف ایک لفظ کی جو ہے برکت سے ایک لفظ کی جو اہمیت سے اللہ پاک اس کے دلوں میں اتنی مخبت جا کر دیں گے کہ کوئی بھی اس چیز کو ختم تاکیامت تک نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ اسی نایاب نسخے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت آسان ہے بہت نایاب وزفہ ہے آپ لازمان کیجئے گا اور ناجائز کام کے لیے آپ نہ کیجئے گا کیونکہ گناہ کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر نہیں سکھائے جاتے بلکہ اسلام کی جو اسلامی طریقے ہیں ان کی مکمل طریقے سے آپ کو سمجھائے جاتا ہے اور مکمل دبیت دی جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جو ہمیں یاد رکھئے اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ